ہر وہ شخص عظیم ہے جس نے کچھ نہ کچھ ایجاد کیا سوئی کی ایجاد سے لے کر خلا تک کا سبر انہی عظیم انسانوں ہی کی بدولت سے ممکن ہوا انہوں نے رنگ، نسل اور مذہب کو پالائے تاک رکھتے ہوئے انسانیت کی فلاح کے لیے اپنی زندیاں وقف کی تو ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی اس زورت وٹر پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت محصول ہو سکے چار سو چھتر سنے اس میں رومی سلطنت کی تباہی سے مغربی چرمی کے قبائل فرینکس ظہور میں آئے وہ مغربی یورپ کی ایک طاقتور قان تھے ان کے سلار لویس اول نے جنگ کے ذریعے اپنی سلطنت کی حضور جرنی میں دریائے رائم تب دلا دی تھی پائنسو چالیس سنے اس میں فرینکس روم کے پرانے صوبے کال کے زیادہ تر حصے پر مکران تھے بعد میں اس علاقے کو فرینکس کے نام پر فرانس کا نام دیا گیا لویس اول کے دادا میرویس کے نام پر پہلے فرینکس حکمران خاندان کو مرووین جنڈ ڈائنیسٹی کہا گیا لویس نے عیسائی مذہب اختیار کیا اور پیرس کو اپنا داروح حکومت بنایا فرینکس کی زیادہ دادات عام کسانوں پر مشتمل تھی جو آلی نصب لوگوں کی زمینوں پر کام کرتے تھے وہ کسان حل چلاتے اور ہر قسم کی خوراق کے اصول کے لیے فسنے کاشت کرتے تھے جنگ کے زمانے میں وہ اپنے آقاؤں کے شانہ بشانہ لڑائی میں شامل ہوا کرتے تھے یورپ میں چاگیر درانہ نظام کی ابتدا فرینکس کے زمینی انتظام و انسرام کے طریقے سے ہوئی شارل مین سان سو اٹھ سٹھ سن عیسوی سے آٹھ سو چودہ سن عیسوی تک فرینکس کا شہنشاہ رہا اور اس نے اپنے سلطنت کو بے انتہا وسط دی آٹھ سو سن عیسوی میں کرسمس بے کے موقع پر پاپ نے شارل مین کے مقدس رومی شہنشاہ کی حیثیت سے تاجبوشی کی آٹھ سو چودہ سن عیسوی میں شارل مین کی موت کے بعد فرینکس کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا فرینکس کے بادشاہ شارل مین نے ایک درز تحریر مطارف کروایا جسے ایرولنجیم سکرپٹ کہا جاتا تھا یہ ایک آسان درز تحریر تھا جو بہت آسانی سے پڑھنیا جاتا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ